بسم اللہ الرحمن الرحیم بوٹ کی طرف نظر کر رہے ہوں گے آج بوٹ پہ کچھ لکھا گیا ہے جو پہلے کے لکھے ہوئے جو الفاظ تھے اس سے پہلے کے جو دروس تھے اس سے ذرا تھوڑا سا مختلف نظر آ رہا ہے دوستو قابل اس کے کہ میں بوٹ پر لکھے ہوئے جو الفاظ ہیں ان کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈالوں میں بلا تشبیح بلا مثال بلا تمثیل میں ایک بات آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس سبخ کی طرف چل پڑے دوستو آپ جانتے ہیں کہ بشریت کا آغاس پھر انسانیت کا آغاس میرا آدمیت کی ابتداء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہوئی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر سب سے پہلے انسان سب سے پہلے آدمی ہے مگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو تاریخی اعتبار سے بھی روایات کے لحاظ سے بھی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا یہ ایک منفرد مقام ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یقیناً بشریت کا آغاز ہیں بشریت کی ابتداء ہیں لیکن آپ ہی کی اولاد میں پھر آپ کی نسل میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بعض اعتبارات سے بہت بڑی مرکزی شخصیت ثابت ہوتے ہیں اصل مرکز تو حضرت آدم علیہ السلام ہے اسی سے ہم سب لوگ ہیں سارے انسان اور آدمی ہیں لیکن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات بابرکات یہ ہما پہلو ذات ہے ہما جہز ذات ہے بعض اعتبار سے آپ کی شخصیت کو بہت زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہے دوستو میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں میں اس کے بارے میں آپ سے ابھی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ کوئی تشبیع اور مثال اور تمثیل کے لیے نہیں بس ایک ہم سب مل کر سمجھنے کے لیے بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذات بابرکات ذوات بابرکات ذوات قدسیہ پھر کہاں یہ الفاظ یہ قائدے بھئی یہ سب قوانین یہ کلمات یہ سیغے یہ گردانیں کہاں وہ کہاں یہ لیکن بات سمجھنے کے لیے کبھی کبھی بڑی بڑی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں اور دی گئی ہیں تو دوستو ایسا سمجھیں بلا تشبیع و مثال بلا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ جو ہے اس ذات مقدسہ سے میں برکت حاصل کرنے کے لیے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو فیل ماضی ہم پڑے ہیں فیل ماضی ایسا سمجھیں کہ فیل ماضی یہ جو گردان فیل ماضی کی فیل ماضی کے جو سیغے ہیں اس کو نسبت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے میں ایسا سمجھیں یعنی سب سے پہلی گردان سب سے پہلا جو فیل ذکر کیا جاتا ہے یعنی علم سرف میں اور سرف کی کتابوں میں لازمی بات ہے کہ وہ فیل ماضی ہوتا ہے تو سب سے پہلی گردان ہونے میں پھر سب سے پہلا فیل ہونے میں یہ فیل ماضی ہے تو جیسے کہ سب سے پہلے بشر ہونے میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذاتِ اخدس ہے ٹھیک اسی طریقے سے دوستو اس کے بعد جب فیل مزارے کا نمبر آتا ہے یہاں دیکھیں فیل مزارے کے سیغے کچھ درج کیے ہوئے ہیں تو فیل مزارے کو میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے قدموں سے وابستہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری ناقص اخلوں میں آسانی کے ساتھ یہ بات اتر آ جائے ہمارے ذہن میں آسانی سے یہ بات اتر جائے تو ایسا سمجھیں کہ فیل ماضی یہ پہلے نمبر کا فیل ہے پائے جانے میں موجود ہونے میں ابتدا ہونے میں فیل ماضی کی حیثیت بہت پہلی ہے جیسے کہ انسانی جو برادری ہے بشری جو پیکر ہیں لوگ پھر آدمی جتنے بھی اس دنیا کے اندر ہیں اور خیامت تک آنے والے ہیں سارے کے سارے انسان اور آدمی کا آغاز یا آدمیت اور انسانیت کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے تو بلا تشبیح و مثال سب سے پہلی ابتدا اور آغاز فیل کی کائنات کی وہ فیل ماضی سے ہوتی ہے مگر بعض اعتبارات سے جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے بس حضرت نوح علیہ السلام کی برکت لینا مقصد ہے تو ایسا سمجھیں کہ فیل کی دنیا میں گردانوں کی دنیا میں فیل مزارے کو فیل مزارے کو وہ حیثیت پھر وہ جامعیت اور وہ مرکزیت حاصل ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید کی اندر الفاظ آتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ یہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی مرکزیت کو بتانے والے الفاظ ہیں ان کی ذات پاک بہت بڑی جامعیت رکھتی ہے اس تناظر میں کہ باقی جو انسانی طبخات آئے بشری جو طبخات دنیا میں پھیلے دنیا میں پھیلنے میں پھر انسانی طبخات کے پھلنے اور پھیلنے کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات پاک کا بہت بڑا دخل ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ہم نے نوح علیہ السلام کی ذریت اور ان کی نسل کو باقی رہنے والا بنایا بھئی وہی نسل تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ہے دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی ہے حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل پاک میں سے ہیں مگر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کچھ اعتبار سے ایک بہت زیادہ حماجہ شخصیت کیا تو اب جو بھی بعد میں انسانی طبخات آئے خاص طور پہ لسانیات کے اعتبار سے زبان کے اعتبار سے اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل مبارک کا بہت بڑا دخل ہے میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا تاکہ آج کے سبق کی طرف میں آؤ ہوں یہاں عرض کرنا اتنا مقصد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کچھ اعتبار سے چونکہ ہما جہاں شخصیت کہلاتی ہے ہما پہلو شخصیت کہلائی جاتی ہے پھر ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان سے نسل انسانی بہت زیادہ حد تک دنیا کے کنارے کناروں میں پھیلا تو اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی قرار دیا گیا ہے بھئیہ آدم ثانی بھی کہا گیا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہی اصل ہے انسانیت کی لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت پھر آپ کی ذات بابرکت یہ اس انسانی طبخات کے پھیلنے پھلنے میں بہت بڑا دخل رکھتی ہے اور مرکزی کردار ادا کرتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے دوستو اصل فیل ماضی ہے ابتدائی مرحلے میں فیل کی ابتداء گردان کی ابتداء فیل ماضی سے ہے لیکن پھیلنے اور پھلنے کے اعتبار سے یہ فیل مضارع بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے فیل ماضی کی بات ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے فیل ماضی کی گفتگو ہوتی ہے اور گزر جاتی ہے جبکہ فیل مضارع ایک ایسا فیل ہے کہ جس کی شاخیں بہت دیر تک قائم رہتی ہیں باقی رہتی ہیں اور گردانوں کے اعتبار سے پھر گردانوں کے مختلف انداز کے اعتبار سے دوستو بہت زیادہ لطف کی بات میں ارز کر رہا ہوں دیکھئے فیل مضارع آنے کے بعد پھر فیل مضارع کا سبق ہم پڑھنے اور سمجھنے کے بعد فیل مضارع کی ہما جہت جو شخصیت ہے اس کا جو کردار ہے اس کو سمجھنے کے لئے میں ارز کر رہا ہوں فیل مضارع کے بعد جتنے بھی جتنے بھی اکثر جتنے بھی چاہے وہ فیل کی گردانے ہوں یا اسم کی گردانے ہوں وہ ساری کی ساری فیل مضارع سے ہی بنتی ہیں اور بنائی جاتی ہیں اب دیکھئے یہاں پہ یہ سبق تو پہلے گزر چکا ہے یہ دیکھئے تفعلو فیل مضارع کا سیغہ ہے تو اسی فیل مضارع کے سیغے سے فیل امر افعال بنا اب دیکھئے تو اس کا مرکز فیل مضارع ہوا پھر اسی طریقے سے یہ بھی تفعلو ہے تو اسی تفعلو سے لا تفعل کی شکل میں فیل نہیں بنا اس کی بحث ہو چکی تو اصل فیل مضارع ہو گیا پھر اسی طریقے سے دوستو یفعلو ہے تو یفعلو فیل مضارع سے ہی لام تاکید بانون تاکید سقیلہ کی جو گردان اور سیغے ہیں وہ بنائے گئے جیسے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ چکا اور تفصیلی بحث آپ کے سامنے پھر اس سے پہلے بھی آ گئی ہے یفعلو سے لا یفعلن نہ بنا پھر اسی طریقے سے یفعلو سے لا یفعلن بنا بانون تاکید لام تاکید بانون تاکید خفیفہ کی گردان یہ سیغہ تو یہ بھی بن رہا ہے فیل مضارع سے یہ بن رہا ہے فیل مضارع سے نہیں بن رہا ہے فیل مضارع سے پھر امر بن رہا ہے فیل مضارع سے ان سیغوں کو اور ان الفاظ کو میں یہاں الگ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب سبق ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے آپ کے کہ فیل مضارع سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں گویا کہ فیل کی دنیا اور نسل فیل اگر تھوڑی دیر کے لئے ہم کہیں نسل فیل اس کے پھیلنے میں فیل مضارع کا بہت بڑا دخل ہے فیل ماضی کی بحث ہو گئی اور ماضی کا حصہ بن گیا وہ ماضی ہو گیا لیکن فیل مضارع بہت زیادہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے پھر ادا کر رہا ہے تو ہر چیز اس کے بعد کی تقریبا فیل مضارع سے بنتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے دوستو آج صرف بننے اور بنانے کی گفتگو ہوگی پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل تو بعد میں آئے گی تو یہاں دیکھئے ابھی یہاں سے آپ کی توجہ ادھر جانا ضروری ہے یہ تو تھی پرانے اعتبار کی بات پرانی کہ یہ امر بھی گزر چکا نہیں گزر چکا لام تعقید بانون تعقید سقیلہ گزر چکا یہ خفیفہ بھی گزر چکا مگر ہر ایک بنا فیل مدارے سے تو یہاں دیکھیں دوستو یفعلو فیل مدارے ہے تو اسی سے بننے والی ایک شکل ہے فائل اس کو کہتے ہیں اس میں فائل تو انشاءاللہ تعالی اس کی گردان پھر اس کے سلسلے میں گفتگو بعد میں آئے گی صرف آج بننے اور بنانے کی گفتگو ہے تو فیل مدارے یفعلو سے فائل بنتا ہے فیل مدارے کے معروف کے سیغے سے یہ فائل بنا کیسے بنا دوستو یہ فیل مدارے تھا اصل میں یفعلو تو علامت مدارے جو ہے علامت مدارے یہ یا سب آپ کے سامنے گفتگو ہو گئی یہ کہ علامت مدارے کس کو کہتے ہیں نکالنا پڑتا ہے سب تو یہ علامت مدارے یا تھا اب یا کے بعد کیا ہوا یہ جو فا کلیمہ ہے فا تو اس کو جتم ہے تو اس کو زبر دیا گیا اس کے بعد علیف لائے گیا جیسے فائل ان میں یہ علیف ہے تو دوستو اس علیف کا بھی نام ہے اس کا نام ہے علیف فائل پھر اس سے پہلے دوستو علیف فاصل بھی گزر چکا ہے وہ بانون لامتاکید بانونتاکید سخیلہ کی گردان میں لیفعلنان نی میں جو علیف آیا تھا وہ نونوں کے درمیان میں فرخ کرنے کے لیے فصل پیدا کرنے کے لیے وہ علیف لائے گیا تھا تو اس کا نام تھا دوستو وہ علیف فاصل یہ جو علیف ہے یہ علیف فائل ہے اس کا نام کیا ہے علیف فائل ہے تو فیل مدارے کی علامت جو ہے اس کو گرانے کے بعد یہاں فا کلمہ ہے اس کو زبر دیا گیا یہاں علیف فائل لاکر اس کے بعد عائن کلمہ کو زیر دیا گیا اس کے بعد لام کلمہ کو تنوین دی گئی ہو گیا فائل مگر دوستو بنا کس سے بنا یا فالو سے ہی فیل مدارے سے ہی بنتا ہے اب فائل کس کو بولتے ہیں اس میں فائل اس کا نام ہے اس میں فائل اس کی بھی گرداناتی ہے تو اس میں فائل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ایسے ایسے مانا ہوتے ہیں جس کے اندر فیل جس سے صادر ہوا نکلا پھر اس کا پتا چلتا ہے تو دوستو اس کا جو مانا ہے یہاں مختصر میں عرض کر رہا ہوں اس کے بعد اس کی بازہ اب تا گردان کی جب بحث ہوگی تو اس میں پورے مانا لکھے جائیں گے انشاءاللہ سامنے آئیں گے یہ دیکھئے فائل ان کا جو مانا ہے یہ ہے کرنے والا یہ ایک مرد مذکر کا سیغہ بھی ہے کرنے والا اس کے اندر ترجمہ ہے کرنے والا ایک مرد تو کرنے والا مطلب ہے کہ کام کرنے والے کا اس کے اندر کیا ہے پتا چل رہا ہے جس سے کام سادر ہوا نکلا اس کا پتا چل رہا ہے کرنے والا ایک مرد تو یہ اس میں فائل ہے پھر یہاں دیکھئے دوستو یہ ہے مفعولن کا لفظ یہ بھی پہلی مرتبہ ہمارے سامنے آیا ان کلاسوں کے اندر تو ابھی اس کے سلسلے میں بحث باقی ہے مفعولن کا جو لفظ ہے تو اس کا نام ہے اس میں مفعول اس کی بھی گردان آتی ہے اس گردان کو کہتے ہیں اس میں مفعول کی گردان تو یہ مفعولن کا لفظ بھی فیل مدارے سے بنتا ہے اس میں مفعول بھی فیل مدارے سے بنتا ہے جیسے یہ فیل مدارے کا مجھول کا سیغہ ہے یفعلو مجھول کا سیغہ تو اس مجھول کے سیغے سے اس میں مفعول بنتا ہے کیسے؟ پھر یہ علامت مدارے نکالی جائے گی پھر یہ جو میم ہے میم مفتوح یعنی زبر والا میم لائے جائے گا فاقلی میں جو جزم تھا وہ برقرار رکھنے کے بعد پھر یہ آئین کلی میں کے بعد یہاں پر اس میں فائل میں فاقلی میں کے بعد یا علیف فائل لائے جاتا ہے مگر اس میں مفعول کے اندر آئین کلی میں کے بعد یہ ہے واؤ واؤ مفعول بولو بولیے اس کو تو اس کو بول سکتے ہیں تو یہ واؤ لائے جاتا ہے واؤ ہونے کی وجہ سے آئین کی حرکت کو زبر سے نکال کر پیش میں تبدیل کیا جاتا ہے اور بن گیا وہ مفعول ان آخر میں لام کلی میں کو تنوین دی گئی مگر دوستو یہ بھی بنا ہے یفعلو یعنی فعل مدارے سے یہ بھی بنا ہے فعل مدارے سے اب یہ اس میں مفعول کس کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو اس کا پتا چلے جیسے کہ یہ مفعول ہے اس کا ترجمہ دیکھئے دوستو یہ ہے کیا یہ ہے کیا ہوا یہ ایک مرد کام جس پہ ہوا اس کا پتا چلتا ہے اس کے اندر کام جس پہ واقع ہوا اس کا پتا چلتا ہے یہ ہوگا اس میں مفعول پھر یہاں دیکھئے دوستو یفعلو یہ فعل مدارے اس سے دیکھئے ایک لفظ یہاں پہ اس کے بعدوں میں لکھا ہوا ہے متوازی مفعلن یہ ہے مفعلن تو یہ مفعلن اس کا نام ہے اس میں ظرف جیسے اس کا نام ہے اس میں فائل اس کا نام ہے اس میں مفعول تو اسی طریقے سے اس کا بھی نام ہے اس میں ظرف اس کی بھی گردان آتی ہے اس کے بھی سیغے ہوتے ہیں یہ کوئی کام کرنے کے زمانے یا جگہ پر دلالت کرتا ہے اور بتاتا ہے اس کو مفعلن کا مطلب ہوتا ہے کرنے کی ایک جگہ کرنے کا ایک زمانہ ایک وقت تو بہرحال یہ یہ جو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مفعلن ہے اس میں ظرف تو یہ بھی بنتا ہے فعل مدارے سے یہ بھی کس سے بنتا ہے فعل مدارے سے یہ فعلو میں یا کو حضف کر دیا گیا میم مفتو زبر والا میم اس کے بدلے میں لایا گیا پھر اس کے بعد آخر میں تنوین دی گئی لام کلمے کو مفعلن بن گیا یہ بن گیا اس میں ظرف اس میں ظرف بھی فعل مدارے سے بن رہا ہے پھر اسی طریقے سے یہ مفعلن ہے تو میم کی حرکت میں تھوڑی سی تبدیلی ہے اب دیکھئے زبر اور زیر میں معاملہ پورا زیر و زبر ہو جاتا عربی زبان میں تو میم کو اگر زبر پڑھیں ابھی یاد رکھنا ہے کہ میم کو زبر پڑھیں تو یہ اس میں ظرف ہے پھر میم کی حرکت کو اگر زیر میں پڑھیں تو یہ اس میں آلہ ہے آلہ اس کا نام اس میں آلہ ہے آلہ ہوتا کوئی کام کرنے کا ذریعہ ہوتا اس کو بتانے کے لئے آتا ہے بہرحال اس کو کہتے ہیں اس میں ظرف اس کو کہتے ہیں اس میں عالی تو کرنے کا عالی ایک عالی کرنے کا ایک عالی اس کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن دوستو یہ بھی بن رہا ہے فیل مدارے سے اب دیکھئے آپ کتنی چیزیں فیل مدارے سے بن رہی ہیں یہ بھی علامت مدارے نکالنے کے بعد میم مقصور نظیر والا میم لایا گیا پھر آخر میں تنوین دی گئی میفعلون بنا اس میں عالی بن گیا مگر مدارے سے بنا یہ دیکھئے دوستو فیل مدارے کے بعد یہاں لکھا گیا ہے یہ فیل مدارے کا ایک سیغہ بھی ہے واحد متقلم کا لیکن یہاں مقصد یہ اس میں تفضیل کو بتانا ہے اس کی بھی گرداناتی ہے اس کے سیغے ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے اس میں تفضیل تو اس کے اندر جو معنی اور ترجمہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے زیادہ کرنے والا ایک مرد ترجمے کے اندر زیادتی کے معنی پیدا کرنے کے لیے مزدری معنی میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے یہ لائے جاتا ہے بہرحال اس کی بھی بحث بعد میں آنے والی ہے لیکن یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے آج کے سبخ میں کہ کونسی چیزیں بن رہی ہیں اور کس سے بن رہی ہیں بننے والی چیزیں بہت ساری ہیں لیکن جس سے بن رہی ہیں وہ ایک وہ ہے فیل مدارے فیل مدارے یہ افعل اسم تفضیل یہ کیسے بنا دوستو علامت مدارے نکال دیا گیا اس کو علیف لایا گیا پھر اس طرح اس کو جیسا تھا ویسی اس کو برخرہ رکھا گیا افعلو اس کے اندر زیادتی کے مانا آتے ہیں یہ اس میں تفضیل بن گیا تو دوستو یہاں ہماری نگاہوں کے سامنے جو مثالیں آ گئی ہیں تو انہی مثالوں پر اگر غور کیا جائے تو تھوڑا سا بھی غور کریں اور میری ابتدائی حصے کی گفتگو جو ہے جو بلا تشبیح و مثال بیان کی گئی تھے دوستو تو اس کو پیش انظر رکھیں بہت زیادہ مرکزی مرکزی فیل ہے بھئی یہ بہت زیادہ جامع فیل ہے یہ مرکزی حیثیت رکھنے والا فیل ہے اس کے بعد جو بنتا ہے اسی سے بنتا ہے اسی سے بنتا ہے جو فیل بن رہا ہے فیل امر ہو نہیں ہو لام تاکید بانون تاکید سقیلہ ہو خفیفہ ہو اس میں فائل ہو اس میں مفعول ہو اس میں ذرف ہو اس میں عالی ہو اس میں تفضیل ہو کہ سارے کے سارے جتنے بھی گردانوں والے یہ جو الفاظ ہیں یہ سب کے سب فیلے مزارے سے بن رہے ہیں کیا ہے؟ فیلے مزارے سے بن رہے ہیں گویا کہ فیلے مزارے ایک ایسے فیل کا نام ہے کہ جس سے فیلوں کی جو قیفیت ہے فیلوں کا پھیلاو ہے بہت زیادہ اس سے ہو رہا ہے تو اس سے گردانیں بہت ساری وجود میں آئیں پھر اس کے بعد کئی ایسی گردانیں وجود میں آئیں جو اس میں سے تعلق رکھتی ہیں کئی گردانیں اس سے وجود میں آئیں جو فیل سے تعلق رکھتی ہیں بہرحال آج کے سبق میں دوستو یہ ذہن میں اتارنا ضروری ہے کہ فیلے مزارے ایک مرکزی فیل ہے فیلے مزارے وہ فیل ہے جس سے کئی شاخیں پھوٹ کے نکلیں پھر یہ علم صرف پھیل گیا یہ بڑھ گیا یہ الگ بات ہے کہ فیلے ماضی کا مرتبہ پہلے ہے شروع ہونے میں فیل کی دنیا اور فیل کی کائنات میں اور گردانوں کی دنیا میں فیلے ماضی کی گردان پہلے نمبر پر ہے وہ ابتداء ہے مگر اس کے بعد فیلے مزارے جو آیا وہ پھیلنے اور پھلنے کے اعتبار سے مرکزی فیل ہے یہ مرکزی گردان فیلے مزارے کی انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا